دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی ایم او کے ہائی ٹینٹس اور سیکریٹ سیٹنگز کے بارے میں یعنی کہ آئی ایم او کی پوری سیٹنگز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا فیچر آئی ایم او میں رہتے ہیں اور کیا کیا فیچر سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں تو یہ میں چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سارا سب کچھ بتا دوں گا تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھے گا ہیلو فرینڈز میرا نام سانو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی ایش ٹیک تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک لال کلر کا بٹن ہوگا اس کو پریس کر دیجئے گا اور برابر میں ایک بیل کا ایکن بھی دیکھے گا آپ کو اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو ڈالے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی طرح مل جائے اور دوستو اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے یہ بلکل فری ہے اوکے گائز تو ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ایم او پر ہمیں کیا کیا سیٹنگز ملتی ہیں تو جیسے ہی ہم سیٹنگز کو کھولتے ہیں سیٹنگز کو اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ کا نام اور آپ کی پروفائل آ جاتی ہے تو یہاں پر آپ اپنی پروفائل کلک کر کے اپنی پروفائل لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈیسنل ایلبم یعنی آپ اپنی ایلبم کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یوزرنیم آتا ہے آپ یوزرنیم یہاں سے create کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر change my profile کا اپسن آ جاتا ہے آپ کو جو آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج پروفائل ہے آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو نوٹفیکیشن کی سیٹنگ مل جاتی ہے یعنی کہ نوٹفیکیشن سیٹنگ جو آپ کے آئی ایم او پر ایس ایم ایس یا ویڈیو کول وغیرہ آتی ہیں تو وہ کس آواز میں آنی چاہیے یعنی وائبریشن کرنی چاہیے لائٹ ساؤنڈ اور پوپ اپ ساری نوٹفیکیشن کی سیٹنگ یہاں پر ہے اور اس کے بعد دوستو گروپ نوٹفیکیشن یہ آپ کے آئی ایم او اکاؤنٹ کا گروپ بنا لیتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا چاہتے ہیں کہ اس میں جو نوٹفیکیشن آئے اس میں وائبریشن بجے یا ساؤنڈ یا پوپ اپ بجے تو سٹوری نوٹفیکیشن کا بھی یہی سیشٹم ہے دوستو جیسی کوئی نوٹفیکیشن آپ کی سٹوری کو یعنی اپنی سٹوری کو ڈالے گا اس میں آپ کو نوٹفیکیشن آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے پہلا تو ہے دوستو آپ کے فرینڈز کا یا بھی آپ کے فرینڈز کو سٹوری ڈالے گا تو آپ کا موبائل نوٹفیکیشن کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فرینڈز کا فرینڈز بھی جو بھی سٹوری ڈالے وہ آپ کو نوٹفیکیشن کے دور مل جائے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر add camera to home screen یعنی کہ آپ اپنی home screen پر camera لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ close chat کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو privacy settings مل جاتی ہیں میں آپ کو privacy settings کل کے دکھا دیتا ہوں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پروفائل ملتا ہے یعنی کہ آپ پروفائل کو جو اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ سیار نہیں کرنا چاہتے اور ریڈ ریسپیکشنز تو اور یہاں پر ریال ٹائم چیٹ یعنی کہ ریال ٹائم میں آپ کیا کیا کرتے ہیں تو وہ سب کچھ یہاں پر آپ کی پرائیویسی آ جاتی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو سٹوریج مل جاتی ہے آپ کی سٹوریج میں آپ نے کیا کیا ویڈیو وغیرہ ڈاؤنلوڈ کریں سٹوری وغیرہ کیا کیا ڈاؤنلوڈ کریں وہ آپ کا سٹوریج یہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اگر یہاں پر انٹک کر دیتے ہیں تو یہ فن نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پر ڈیلیٹ چیٹ ہیسٹری یعنی کہ آپ اس پر کر کے اپنی ستاری جو ہے اپنی چیٹ وغیرہ کو سب کو ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آئی ایم آؤ اکاؤنٹ سیٹنگز ہو جاتی ہے جو بھی آپ یہاں ڈیلیٹ نمبر یا ریکویش نیم چینز کو ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو بلوک لسٹ نمبر مل جاتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کو بلوک کر دیتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد about ہے اور اس کے بعد feedback ہے یعنی کہ آپ کسی کو feedback اپنی اچھا سے کرنا چاہتہ ہیں کہ آئی اموک کتنی اچھی ہے اس کو فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کوئی ایسی خاص سیٹنگز نہیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں تو آئے وو کی یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز لائک جرور کر دینا اور چینل کو سسکرائب جرور کریں بگوز ہم آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ جرور ہے دوستو چینل کو سسکرائب جرور کریں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت سکریہ